کیپٹل سمارٹ سیٹی ہمیلٹن ہل ویلاز میں اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے ایز ایف ٹویلتھ آف میں ٹونٹی ٹونٹی فور اس سوڈیو میں ایکسپرین کروں گا کہ ابھی سوزائٹی کی طرف سے آج کی ڈیٹ میں جو موٹروے سے ایکسس پوائنٹ اور انٹری پوائنٹ ہے دونوں سائٹ سے انٹری اوپن ہو گئی ہے اور یہ جو ویلاز بن رہے ہیں کیپٹل سمارٹٹی کی سب سے جو پریمیم لوکیشن ہے وہاں بن رہے ہیں وہ پریمیم لوکیشن کیسے ہے میں سوڈیو وہ بھی ایکسپرین کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ویلاز کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ جو ویلاز بن رہے ہیں یہ کیسے پاکستان میں اپنی طرح کے پہلے ویلاز ہیں اس طرح کی پہلے ویلاز پاکستان میں والے کنسٹرکٹ نہیں کیے گے تو یہ جو ویلاز ہوں گے جب یہ مکمل ہوں گے تو دیفرینٹلی یہ اپنا ایک برینڈ مارک ہے اپنا سٹیٹ آف دی آرٹ جیساں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اس کا ایک آپ کہلیں کہ انسکنیا پاکستان میں بنے گا یہ والے ویلاز فرسٹ آف آل ان ویلاز کی میں آپ کو پریس کی والے سے بتا دوں کہ اس میں جو دس مرلہ کے ویلاز ہیں پندرہ مرلہ کے ویلاز ہیں اور ایک نال کے ویلاز ہیں دس مرلہ کے ویلاز کی جو پریس چل رہی ہے وہ اس وقت مارکریٹ میں آپ کو ملتا ہے دس مرلہ کا ویلاز جو فریش بوکنگ ہے سوسائیٹی کی طرف سے وہ ہے پانچ کروڑ کا اس میں تین بیڈرومز ہیں اور اس میں کورڈ ایریا وہ آپ کا راؤنڈ پہنچ سو 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 فیٹ ہے اگر ہم بات کریں دس پندرہ مرلہ کے ویلاز کی تو پندرہ مرلہ کا ویلاز آپ کو ملتا ہے سات کروڑ روپے کا اور اس میں جو آپ کو کورڈ ایریا ملتا ہے وہ آئی تنک آراؤنڈ فورٹی فائنڈ سکور فیٹ اور اس کے علاوہ اس میں فور بیڈروم ملتا ہے اور کنال کا ویلاز ملتا ہے آپ کو دس پھلوڈ روپے کا اور اس میں جو آپ کو کورڈ ایریا ملتا ہے that is around اپروکسیمیٹ سکی فائنڈ سکور فیٹ اس کا کورڈ ایریا بنتا ہے اب یہ کیوں پریمیم لوکیشن بنتا ہے جو کپٹل سمارٹی کی سب سے پریمیم لوکیشن ہے ان پر یہ کیسے بنتے ہیں فرسٹ آف آل یہ جو ویلاز بن رہے ہیں ان کا سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح کے ویلاز پہلے کنسٹرکٹ نہیں کیے گئے نمبر ون نمبر ٹو کہ آپ اس کی ایلیویشن دیکھیں کہ آپ کو 360 ڈگری میں یہ ویو ملتا ہے اس طرف سے آپ کو ویو ملے گا سامنے سے خیری مرد رینج کا بیک سائٹ سے آپ کو یہ جرار کمپ کا ویو ملے گا یہ دورہ کو جرار کمپ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بالکل آپ کہلیں کہ ایڈجسنٹ گالف کورس ہے گالف کورس فیسنگ ویلاز جو ہوں گے ڈیفنیٹلی آپ ایٹین میں جا کے چیک کر لیں دس مرلہ کے ویلاز سے کم کورڈ ایریا کے ساتھ کم آپ کہلیں کہ اس کا جو لوکیشن بھی تھی خاص نہیں ہے اس کی پیسز چیک کر لیں وہ ساتھ 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 کورٹ کے آس پاس ہے اور یہاں پہ آپ کو پانچ کورٹ کا دس مرلہ کا ویلاز ملتا ہے اور وہ بھی چار سال کے پیمنٹ پلان پر اب یہ ساڑھے تین چار سال کا جو پیمنٹ پلان ہے یہ سب سے بڑی بات ہے آپ جو چیز پانچ کورٹ خریدیں گے چار سال بیاد اس کے پیسے پر مکمل کریں گے اس کے بعد بھی آپ کو وہ چیز جو ملے گی وہ پاکستان میں اپنی طرز پر سب سے ڈوانس ویلاز ہوں گے یہ ملیشن سٹائل کے ویلاز ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو سٹرکچرز ہوں گے وہ آپ کے وڈن سٹرکچرز ہوں گے جو آپ کے پری انسٹالل ہوں گے جو فیکٹری میں بن کے آئیں گے اگلے دو سے تین ماہ میں یہ جو آپ کو سٹریٹ نظر آ رہی ہے یہ سارے سٹریٹ آپ آج دیکھ لیں اور یہ جب ویڈیو پبلک ہوگی اور اس کے بعد جب فنشنگ ہوگی میں دوبارہ ہی ویڈیو پبلک کروں گا کہ تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا گیا پایا ہے اس ٹائم فریم کے دوران ان ویلاز میں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایکسس ویلاز کی جانے سے جو ہمیلٹر ہلز کا برینڈ لانچ کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ اپنی طرح پر پاکستان کا سب سے انوکہ برینڈ ہوگا کیونکہ اس میں سکس ویلاز جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک سوزائیٹی کے اندر سوزائیٹی ہے یعنی کہ اپنا کلاب ہوگا ملہب ہر چیز وہاں پر ولوک کے اندر اپنی سکول کالیج یونیورسٹری آپ کو یہ بیکسٹرڈ بلکل سامنے یہ کالیج کی گرلز کالیج اور بوائیز کالیج کی بلڈنگ نظر آ رہے ہوگی محسن بڑا سا گدہ ہے تو آپ کو شیئے دوسرا کلیر نظر نہ آ رہا ہو لیکن یہاں سے بلکل ووکنگ ڈسٹنس پہ گرلز کالیج اور بوائیز کالیج ہے اور 360 ڈگری میں سب سے ایلیویٹڈ پوائنٹ پر ان کو رکھا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اپنی طرح کا پاکستان میں پہلا ایسا پجکٹ ہوگا جو ایک نیا برینڈ ویلیو اور ایک نیا سٹینڈڈ سٹ کرے گا اگر آپ کیپٹل سمارٹ ہی لہور سمارٹ ٹیٹی میں بکنگ کو لیز کچھ ملومات چاہیے ہو دیکھ نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھے لگے تو پریز دو لائی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں ریزان چیمہ کو دیجئے جزت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ